موسیقی صدقہ مفتی آزم توشہ تیغی کے ساتھ بدفیل مظہری ہو کرم اور التفات سبحانہ ربی کا رب العزت اما یسیقون و سلامون الان مرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ الکریم التبوا ورحیم الوہاب رب بالارباب ومسبب الاسباب ومصور سواری الانسان من المائے والتراب و اشہدو ان لا الہ الا اللہ ویده لا شریک له شہادتا مرسلتا الاداری سباب و اشہدو انہ محمدن عبده ورسوله نبی کرم وانسره وطاب اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا ما صادقین آمندو باللہ صدق اللہ مولانا لظیم و صدق رسوله نبی الامین الكریم و نحن ولا ذالکل من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین جن جن لوگوں کو درود پاک یاد ہے پوری امنداری کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہدنی جود والکرم والی باری کو سلی ایک پر اور زرہ زندگی کا ثبوت دیجئے پڑھئے زور سے صلی اللہ والنبی الامین والی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بڑے شورائے کرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے بعد اپنے ناظر و نایاب کلام سے آپ کو محسوس کریں گے میں سمجھتا ہوں اس خطے کا سب سے پورانا مال ایوب شمنم کا نام ہے آج بھی چشمہ لگانے والے دھوکہ کھاتے ہوں گے کہ یہ کسی جوان آدمی کا نام ہے بہت بوڑے ناتخان اور شاعر کا نام ہے اب بہت تجربہ کار آدمی ہیں وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں میں تھوڑی دیرہ آپ حضرات کے بیچ میں ہوں تو غصہ تو اتنا چڑھا ہوا ہے آپ لوگوں پر کہ اگر اتارنا چاہوں نا تو آگ لگا دوں گا آپ کے بدن میں اس شرط کے ساتھ کے تیلی آپ کو جلانی پڑے گی ایک تو پیر اس پر آلے رسول ایک سید ایک پیر نے آپ کو کہا کہ آپ آگے بڑھائیے مگر ٹس سے مس آپ نہیں ایک آدمی نہیں ہیلا اپنی جگہ سے ایک تو پیر اس پر سونے پہ سوہگا کے آلے رسول اور ذرہ برابر عدب اور احترام آپ لوگوں نے نہیں سیکھا آلے رسول کا مرتبہ کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت یہ ہے کہ اپنی تازیم ہو یا نہ ہو مگر آلے رسول کی تازیم سب سے پہلے ہو بے شک ابھی بھی جن لوگوں کا ہوش چھکانے ہیں وہ دھیرے دھیرے آ سکتے ہیں بہت تجربہ کار نقیب کا نام ہے ہلچل سیوانیو بہت فنکار ڈرائیور کا نام ہے کہ جلسہ کب کتنے گیر میں چلے گا کتنی سپیٹ میں چلے گا یہ جانتے ہیں چند منٹ کے لیے میں آپ کے بیچ آیا ہوں اور مجھ کو بہت سارا کام کرنا شیر بھی سنانا تو آج کل میں کچھ دعا کچھ گزارش کچھ اپیل اشار میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ بہت دنوں کے بعد حضرت کی بارگاہ میں یا حضرت کی سماتوں کے دسترخان پر میری حاضری ہوئی ہے اس لیے میں حضرت کے تبسل سے چند اشار پڑھا یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر چوبان اللہ کہیے گا کہ ہم کو بھی جلسے میں اپنے بال بچہ کو ساتھ لے کے جانا ہوگا سبحان اللہ کہنے کے لیے دور سے بولیے سبحان اللہ یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر جب تک کہیے گا نہیں دوسرا مصرم پڑھیں گے نہیں یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ کر دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر سبحان اللہ اور شہ عمم کے غلاموں کا یہ غلام ہوں میں شہ عمم کے غلاموں کا یہ غلام ہوں میں میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ 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 کر کیا کہنے سبحان اللہ میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر اور اب میں علماء کی طرف مخاطب ہوں ہاری یار محمد صاحب حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں یہ صرف آپ سمجھیں گے ادھر رلے نہیں سمجھیں گے حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں مجھے لہد میں سلانہ درود پڑھ پڑھ کر کیا وہاں سبحان اللہ مجھے لہد میں سلانہ درود پڑھ پڑھ کر اور حلچل بھائی ایک شیر آپ کے لیے کہ نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نقیروں مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر نقیروں مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے والا سوچ میں تین نمبر میں سے اوپر میں سے چار نمبر سے سن بڑھاؤ اس کو چار نمبر پہ جاؤ پیچھے اس کے بغل والا اس سائٹ میں اس کے سائٹ میں ادھر 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 ہاں اس کو ہاں تھوڑا سا آئی کرو تھوڑا سا آئی کرو اور تھوڑا سا بس اب ایک دم انگلی نہیں کرے گا یہ لگائیے سبحان اللہ ایک دم ٹھیک ہے اب کسی کا کلیجہ نہیں پھٹے گا بلاسٹو لاسٹ ہوگا اڑے گا تو درتے کیوں ولی کی بارگاہ میں آئے ہو جلا ہوا مشین لے آکر رکھ دوگے نئی مشین کل صبح تم کو مہین جائے گی سیبا سے منگائی جاتی ہے سینے میں چھپائی جاتی ہے کوہید کے میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پھرائی جاتی کیا بات ہے کیا بات ہے اتنی لمبی عمر میں چچا اتنا تو یاد کیے اب میں ایک شیر پڑھتا ہوں سمجھے سیئے صاحب کبلا کرم کرم اس فکر اس سوچ کا شیر حلچل جیسے مشہور نقید کو بھی پہلی بار سننے کو ملے تھے کیا بات ہے ایک نئی سوچ ایک نئی فکر مولانا انبر رضا ساتھ مدینہ نگینہ سفینہ پسینہ تو بہت سنا سمجھے ایک نئی فکر سنیے آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیے گا اس کا بھی رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے پڑھوائیے ہم سے رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے پریکٹیس کیجئے تو دوسرا مشرا سنا دوں رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے بہت سناٹا چاہیا ہوا ہے سبحان اللہ رسول پاک کے دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے انوزول حضرت آدم یہی بتاتا ہے کوئی وطن نہ تھا ہندوستان سے پہلے کوئی وطن نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ علماء آل سنن اللہ سیفول حضرت علی بی آل سنن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے بھی بولی ہے ٹھیک ہے اب میں شیر سنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے پتہ نہیں آپ لوگ چاہ سنچ کر آئے ہیں کہ بول نہیں رہے ہیں اللہ اللہ ہم تو کچھ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں ہم جلدی جلدی وقت نکالنا چاہ رہے ہیں اور کام میں لگنا چاہ رہے ہیں ورنہ آپ کو بولوانا بہت بڑی بات نہیں ہے ایک سے ایک آئیٹم ہمارے پاس ہے سمجھے بھی حلچل سیوانی کو اگر ہم انشال دینا تو آپ خود بخود بولنے لگئے ایکسپائر تو ہیئے ہے ایکسپائر کے بعد تو کامے کر رہے ہیں اب اس عمر میں ایکسپائر نہیں رہے گا تو کار رہے ہیں ایکسپائر تو ہیئے ہیں شیر سنیے مزار شریف کی طرف دیکھئے میری طرف مد دیکھئے ادھر دیکھئے پیشے کون فائب جی والا ہے ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا کب بلیے گا سبحان اللہ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا میں پورے ہندوستان سے آنے والے مریضوں کی طرف سے حضرت بولا ہوں ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا ہمیں بحیشت میں جانے سے کون روکے گا نہیں مزا ہے ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا ہمیں بحیشت میں جانے سے کون روکے گا ہزار بار ہم آئیں گے تیرے دھر پہ عطیق دیارے پیر ہے آنے سے کون رکے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دیارے پیر ہے آنے سے کون رکے گا رضا کے نام کا چرچہ ہے ساری دنیا میں رضا کا نعرہ لگانے سے کون رکے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلکِ عالی حضرات عرصِ عتیقِ مِللہ سبحان اللہ مزار کسی کے بھی باپ کا ہو سکتا ہے مزار کسی کے بھی باپ کا ہو سکتا ہے مگر اس مزار پہ جو چادر چڑھ رہی ہے وہ عالی حضرت کے فتوے کی چادر چڑھ رہی ہے آج اجمیر کے پاکٹ مار چادر بھیج کر گھرگر اپنے بچوں کی پروریش کرنے والے یہ جھاڑو دینے والے گھنڈے کہتے ہیں کہ مت پڑھو عالی حضرت کا سلام اب ایک بلنگ دروازے پہ جو شیر لکھا ہے وہ تیرے باپ کا ہے کیا خواجہِ دربار خواجہِ پاک دربار ہے وہ عالی تیرا کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا یہ تیرے باپ کا نہیں ہے عالی حضرت کے بڑے بھائی عالی حضرت کے بڑے بھائی عالی حسن رضا کا شیر ہے جو خواجہ کے دربار پہ لکھا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا جواب کیا باپ خواجہِ ہند وہ دربار ہے عالی تیرا کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا یہ عالی حضرت کے بڑے بھائی جو بلنگ دروازے پہ لکھا ہوا ہے چلے جاؤ پاکستان حضرتِ داتا گن بکس ہجویری علی رحمت و ردوان کے روزے کے مین گیٹ پر چار میسرے لکھے ہوئے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پلاکوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پلاکوں سلام جس سہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پلاکوں سلام کیوں عالی حضرت نے کیوں ولیوں کی تاریف کی کیوں پوری زندگی نبی کی محبت کا جھنڈہ لے راتے رہے ہیں میں آپ سے کم وفا کی امید رکھ رہا ہوں عالی حضرت سے زیادہ رکھ رہا ہوں عالی حضرت سے میں زیادہ امید رکھ رہا ہوں میں یہ بات مجبوراً مجبوراً میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں تاکہ ہم لوگوں کا عقل ٹھکانے لگے عقل ٹھکانے لگے مجبوری ہے کیوں عالی حضرت نے صرف عشق نبی پر زور دیا یہاں تک زور دیا کہ بارہ برس کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت گورا چٹا ہنڈ سم بیوٹی فیل وجی حسین شکیل جمیر عالی حضرت کے مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے جیسے ہی عالی حضرت کے مدرسے میں قدم رکھا عالی حضرت کمرے میں کتاب پڑھا رہے ہیں بخاری شریف کتاب بند کر دیا طلبانے کا سرکار کیا ہوا کہاں مجھ کو میرے نبی کی خوشبوں مل لئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ والحانہ انداز میں آگے بڑھے دیکھا مدرسے کے راستے میں بارہ برس کا لڑکا داخل ہو رہا ہے عالی حضرت دوڑ کر گئے اور اس بارہ برس کے لڑکے کا ہاتھ چوم لیا تو بارہ برس کے لڑکے نے ہاتھ پھیچ کر عالی حضرت کے پاؤں چھو لیا تو عالی حضرت نے کاب کے کہا سرکار آپ نے میرا پاؤں کیوں چھوا تو بارہ برس کے بچے نے کہا جو وقت کا محدی سے آزم کال آیا اس بارہ برس کے بچے نے کہا آپ نے میرا ہاتھ کیوں چھوما تو عالی حضرت نے کہا میں نے اپنے نبی کی نصبت کو چھوما ہے تو بارہ برس کے موتی سے آزم نے کہا اگر تُو نے نانا کی نصبت کو چھوما ہے تو ہم نے نانا کی محبت کو چھوما ہے سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالات مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہاں حضرت کا میں بہت مشکور ہوں میں ان کا پاؤں دھو کر پیوں گا ان کا ہاتھ چموں گا ان کے وضو کا غسالہ پی جاؤں گا اس لیے کہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ میں رہوں یا میری اولاد رہے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دنگا ورنہ خان کا ہو کہ مجاوہ اپنے مریدوں میں اپنا کھوٹا سکہ چلانے کے لیے حضرتِ علی کی نصبت کو لے کر رافضیت کا نشہ چڑھا رہے ہیں رافضیت کا نشہ چڑھا رہے ہیں یاد رکھو ہم سے زیادہ علی سے محبت نہیں کرتے ہوگے اس لیے کہ ہم مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں آپ آپ لوگ ذرا سا سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ تلبتبو ہے مگر حقیقت پر مبنی ہے ہم لوگ مدرسے والے ہیں خان کا والے ہیں ہم سے زیادہ تم نہیں علی سے محبت کروگے اس لیے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے علی کون ہے سنو مجھ سے بتاتا ہوں علی کون ہے میرے نبی کی حدیث پاک ہے انا مدینت الویل صدیقن و ساسو ہا عمر ان جدارو ہا عثمان ان شقفو ہا والی جن بابو ہا اے لوگو میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی دیوار ہے عثمان اس کی چھت ہے علی اس کے دروازے ہیں اور جم مکان بنانے جاتے ہو تو پہلی بنیاد ہے دوسری دیوار ہے تیسری چھت ہے چوتھا جو ہے چوتھا دروازہ ہے یعنی میرے نبی نے آنکھ بند کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھ یہ مکانہ کہ میں نے خلافت نہیں باٹا سدھی کن و ساسو ہا ابو بکر بنیاد ہے عمر ان جدارو ہا عمر دیوار ہے عثمان ان شقفو ہا عثمان چھت ہے علی جن بابو ہا علی دروازے ہیں دوسرے لفظوں میں کہہ دیا ابو بکر دربائیلا خلیفہ ہوگا عمر دوسرا خلیفہ ہوگا عثمان تیسرا خلیفہ ہوگا علی چونکہ خلیفہ ہوگا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات علماء اہل سنرات عرصی عتیق ملات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت حچی حضرت ایک جملہ آگیا ہاتھ دیجئے پہلے میں آپ کا شروع اس جملے کا استقبال کی اس جملے کا استقبال کی قاری صاحب علماء کرام مولانا انمر رضا صاحب اس قادری فقیر کا ایک جملہ سن لیجئے جملہ سن لیجئے یہ ہندوستان یوں ہی پیارا نہیں ہے یہ بھارت یوں ہی پیارا نہیں ہے یہ ملک ایسا ہی ہماری نگری نہیں ہے ہم تاج محل کے لیے اس کو نہیں پیارا کہتے لال قلعہ کے لیے نہیں کہتے ہم اس کو جو ہے بھلن میراروں کے لیے نہیں کہتے ابے ہمارا بیٹا جہاں آنکھ لڑا لیتا ہے وہاں تاج محل بن جاتا ہے ہمارا بیٹا جہاں پیر رکھ دیتا ہے وہاں لال قلعہ بنا لیتا ہے ہم تو بھارت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ مکمہ میں بعد میں آئی ہے مگر آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ سب سے فائلے ہمارے ہندوستان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات سید صاحب یہ نور محمدی کی جلوہ گری ہے کہ عرب کے کسی شاعر نے نہیں کہا مکہ کے کسی شاعر نے نہیں کہا مدینہ کے شاعر نے نہیں کہا فلسطین کے شاعر نے نہیں کہا بھارب کے شاعر امام محمد رضا نے کہا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اینے نور تیرا سب خرانا نور کا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر اللہ اکبر جیترہ بیٹا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات سمجھا بھی ہیں ان کو سب بھیمگڑ کا زیاو الحسن سمجھا ہے بھیمگڑ کا بھیم صاحب سمجھا ہے ہے کوئی مائی کا لال جو زیاو الحسنی کو مٹا دے یہ میرا کھولا چیلنگ ہے ہے کوئی مائی کا لال مٹا دے ممکن نہیں حضرات دوہزار نو میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا داہینہ پانٹ اٹھ گیا پورے سال بستر پہ پڑا رہا کہیں جلسے میں نہیں گیا کلکتے والے کو معلومہ مولوی پڑا ہوا ہے جا اس ایمبولنس پہ اٹھا کے لیا مگر تخریر کروا دس محرم کو چلا گیا سمٹیا بروز والا گاڑی لے کر گودی اٹھا کر بیٹھا دیا گاڑی میں کہ حضرت اندرے گاڑی میں مائک لگا دیں گے وہیں سے بولیے گا مگر چل کے بولیے گا مرتا کیا نہ کرتا عوام کی محبت کہ سہلاب میں یہ بندہ بہ گیا ہل چل بھائی ذرا سا مسکرا دیجئے نا کلی گھرے میں مسکرا آئیے گا یہاں بھی مسکرا آئیے گا یہاں بھی مسکرا آئیے گا اس تبصم کی لذت الگ ہے اس تبصم کی جھلک الگ ہے اس لذت سے ایک آسنا ہوگا اس جھلک سے ہزاروں بے ہوش ہونے کی تمانہ دل میں پڑھ رکھے گاڑی ہے لے گیا سم مٹیہ بروز والا ہم کو کیا بتائیں حضرت ہم بہت سیدھے ساتھے سیمپل آدم ہیں دیکھا نا راستے میں رام نگر کے قریب دس بارہ درام رکھا ہوا ایک لائن درام سمجھتے ہیں نا وہ جس میں رنگ تیل پانی ہوتا ہے دو کلوں کا تربوجہ ہلا رہے دو چھٹا کی جوان کا میرے انتقال پر ہلا ہوگے مو سے بولنا درام دیکھ رہا ہے نا اس تفاق سے نا لال کپڑا سے ڈھاکا ہوا دوہزار نو کی بات ہے اس وقت بام فرنگ کی حکومت ہم سمجھے کونو آنے والا ہے نیتا ہوتا ہم آگے بڑھ گئے مگر پان کھائے تھے تھکنے کے لئے گھومیں تو دیکھیں جتنے نوجوان کھڑے ہیں درام کے پاس توپی لگائے ہم نے ڈیور کو گاڑی بیک کر بلا کیا ہوا بلا مسلمان توپی پانا اس کا مطلب نیتا آنے والا نہیں بلا کیوں بلا نیتا آئے گا تو مسلمان پہلے سے توپی پان کے نہیں رہتا اس لیے کہ نیتا آ کے مسلمانوں کو توپی پانا آتا کیا بات ہے نیتا آ کے مسلمانوں کو توپی پانا آتا ہے گاڑی بیک کر میں گیا قریب میں نے ایک نوجوان سے پوچھا ارے بیٹا ڈرام میں کہا ہے تو ہم ہی کو ناپنے لگائیں بلا کہا مولانا ہے تن کہا تقریر کرے گا ہم لے ابھی ڈرام سے میری کیا رشتہ داری ہے بلا کیا پڑھے لکھے ہو تم کہ ڈرام میں کیا تم کو نہیں معلوم گصہ چڑھا میں نے کہا قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تیرہ برس اربی انورسٹی اشرفیہ میں پڑھا ہوں کسی کتاب نے بابل ڈرام نہیں آیا ہم تم کو سمجھائیں کہا کہ ڈرام میں کیا ہے ہم تم کو سمجھائیں کہا جنجٹ جمیلہ چھوٹ سیدھے سیدھے بتا ہے کیا والا دودھ کا شربہ ایسا لگا جیسے تورکی والا جلجلہ ہم کو لگیا ہیل گئے گئے بولا بارہ ڈرام دودھ کا شربت بولا ہاں حملے پہ کون بنایا جمعہ کے دن حلق تھاڑ کے چلاتا ہوں تو دو روپیا چندہ دیتے ہو بارہ ڈرام دودھ کا شربت کا الحمدللہ ہم لوگوں نے بنایا ہے ہم نے کہا ہٹا کپڑا دکھا شربت جب کپڑا ہٹا کے شربت دکھایا اور جگ گھسا کے نکالا تو میری کھوپڑی سنک دی گصے میں ایک کا کالر پکڑ دیا دیکھئے گا پیرِ طریقت کو دیکھئے گا رہبرِ شریعت کو دیکھئے گا کربلا کی روشنی کو دیکھئے گا نبی کے پسینے نہیں لہو کی خوشبو کو دیکھئے گا فاطمہ کے چمن میں کھلنے والے اس کلی کا جلوان پھر سبحان اللہ نہیں بولے سبحان اللہ جیسے ہی ہیلایا شربت میرا تو دیماغ پاگل کم ایک کالر پکڑا کہا کے ایک ڈرام میں شربت پانی کتنا بھولا ستر کلو دودھ کتنا چینی کتنی بھولا دس کلو ہم نے کہا دودھ کتنا بھولا ڈیڑھ کلو بھولا بتا تو پاگل ہے کہ ہم پاگل ہیں بھولا کیا بھولا ستر کلو پانی ہے پانی کا شربت نہیں کہتا ڈیڑھ کلو دودھ ہے دودھ کا شربت کہتا ہے پغلا بھولا مولانا اپنا علاج کرو یہ یزیدیوں کے نام پر نہیں کربلا کے شہیدوں کے نام پر بنا ہے ہم نے کہا مطلب کہ یزیدی بائیس ہزار تھے حسینی باقتر تھے مگر یزیدی کتی نظر نہیں آتے باقتر ہر جگہ نظر آتے ہیں ہر طرف نظر آتے ہیں بغداد جاؤ تو باقتر کا جلبا کلیر جاؤ تو باقتر کا جلبا اجمیر جاؤ تو باقتر کا جلبا کلیر جاؤ تو باقتر کا جلبا رانی گن جاؤ تو بہت تر کا جلوہ نعرے تقبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ بہت اچھے سمجھ گئے اب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کروں اجازت ہے بھاگنا نہیں ہوگا سویرے تک تو جلسہ چلے گئی کن بلائے کے نہیں چلے گا میرے بعد اتنے بڑے مولانا ہے جن کا نام حضرت علامہ مولانا حافظ کاری مولوی نازیم مہتمیم مدرس عاصف اقبال گیری ڈی جھاڑ کھن اتنے بڑے عالم آنے والے میرے حضرت کا فیضان کرم بولے میں تھوڑی دیر کے لیے میرے بائیں بھی مجمع ہیں داہین دیوارے کوئی پھانٹ کے جانے گا سکتا ایک کنجوس کے ہاں مسلمانوں کا نوجوان لڑکوں کا ٹولہ پہنچ گیا کنجوس کے ہاں بلا کیا بات ہے بلا چندہ دیجئے بلا کہہ کے لیے بلا کبرستان میں بونڈی کرنا ہے بلا کبرستان میں بونڈی کرنا ہے بلا بونڈی کر کے کیا کرو گے کبرستان میں بلا کیوں نہیں کریں گے تو کنجوس جواب دے رہا ہے جو اندر ہیں وہ باہر آ نہیں سکتے جو اندر ہیں وہ باہر آ نہیں سکتے جو باہر ہیں وہ جیتے جی اندر جا نہیں سکتے تو بونڈی کی ضرورت کیا بونڈی کی ضرورت کیا تو ہمارا خیال ہے کہ آج کوئی کنجوس نہیں بیٹھا ہے بولو کوئی کنجوس بیٹھا ہے بولو اگر ہے تو پہلے کھڑا ہو جاؤ اگر کوئی ہے تو پہلے کھڑا ہو جاؤ نہیں نہیں کنجوس ہوگا وہ بول دے گا نہیں بول دے گا تو سمجھا دے گا سمجھا دے گا یاد رکھو ہم اس خون کی قسم سا کر کہہ رہے ہیں جو خون جس خون کا جلوہ تمہیں بھیم گڑھ میں نظر آ رہا ہے اس خون کا جو منبا تھا ہل چل بھائی بہت سخت اردو نہیں بولا ہوں کہ آپ سوچ میں پڑ گئے اس خون کا جو سننگردہ یا تھا نہیں ہے وہ آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے فرش پہ رہا تو روتا رہا عرش پہ گیا تو روتا رہا ہے ہے کیا بات اللہ نے صرف اپنے نبی کو کہا سلام علیکہ ایہا نبی مگر مصطفی جان رحمت جن کا لقب رحمت اللی العالمین ہے انہوں نے جب جواباً کہا تو کہا سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ سے مجھ پر نہیں بلکہ تیرے تمام بندوں پر بھی ہو نیکوں کاروں پر بھی ہو سبحان اللہ اور جب زمین پر آئے دل تھام کے رکھیے گا اے کہاں بھاگ رہے ہو جب زمین پر آئے تو بارگاہ رسالت میں ملک الموت آئے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں آپ کی روح نکالوں سنڈے ہیں آپ لو میرے نبی نے کہا جب پروتگار کا حکم ہے تو نکال حضرتِ ملک الموت نے جیسے ہی دستِ ملکوتی رکھا روحِ پہمبرِ عظیم نکالنے کے لیے تو میرے نبی کے بدن میں ذرا سا تناؤ پیدا آنکھیں سرخ ہوئی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ملک الموت کی کلائی پکڑ لیے کا اٹھار جاؤ رکھ جاؤ اہل علم کی تبجھو چاہوں جاؤں کہ کیا ہوا یا رسول اللہ کہ یہ ملک الموت تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا کائنات کی جان ہے آپ کائنات کی شان ہے آپ کہ جان رہے ہو کہ مقصدِ کائنات میں ہوں اور پھر بھی اتنی بدردی کے ساتھ تم نے میری روح نکالی کہ میں تکلیف برداشت نہ کر سکا کم سے کم اتنا تو خیال کیا ہوتا کہ میں رب کا مہمان ہوں عرش نصیح ہوں کہا یا رسول اللہ سب جانتا ہوں مگر حیرت ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی کہا کیا مطلب کہا میرے قبضے میں خدا نے جتنا طریقہ عطا فرمایا ہے اس میں جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ میں نے آپ پر استعمال کیا ہے تو میرے نبی گھبرا کر اٹھ کر بھیٹ گئے ملک الموت کی دونوں کلائی پکڑ کر کہا اے ملک الموت جب آسان طریقہ یہ ہے تو میری امت کی روح کیسے نکالتے ہو ملک الموت نے خبرا کر کہا یا رسول اللہ نہ پوچھا جائے کہ کتنی بدردی کے ساتھ تڑپا تڑپا کر ان کی روح نکالتا ہوں تب میرے نبی نے روتے ہوئے کہا ملک الموت وعدہ کر وعدہ کر قیامت تک میری امت کو جتنی تکلیف دینا ہے آج مجھے دے ڈال میں پرداش کر لوں گا مگر میری امت کو تکلیف دینا ہے شہرے پر اس کے مصطفیٰ کا جلوہ ہے پیر تمہارا یہ بتاؤ ہم لوگ ٹرین میں چلتے ہیں ہندوستان میں اسی پرسنٹ مرد بنا میں مرد موچ نہیں رکھتا موچ نہیں رکھتا اسی پرسنٹ مرد موچ نہیں رکھتا دس پرسنٹ ایسا رکھتا ہے جو نہیں رکھنا چاہیے اسی پرسنٹ ایسا رکھتا ہی نہیں یعنی ایک دم سلا کے چھتنا کر کے رکھے گا داری رکھنا سنت ہے موچ رکھنا فرض ہے اس لیے کہ موچ جو ہے وہ مرد کی نشانی ہے جس آدمی کی موچ بھی نہ ہو داری بھی نہ ہو وہ امامت نہیں کر سکتا لیکن امام موجود نہیں ہے اسب داڑی چھلے ہوئے لوگ ہیں اس میں کوئی موچ والا ہے تو وہ امامت اس کی کر سکتا ہے یہ مسئلہ ہے فکر کا اب ٹرین میں چلیے تو آپ کو اوقات نظر آئیں حضرات سرین کا سفر کتنا عادی طوفان ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ تیسری برادری جو بھارت کی ہے تیسری برادری وہ تال ٹھوک کر کمر ہی اچھال کر ہلا کر نہیں اچھال کر ڈے پیسہ دے پورے ٹرین کے پسیجر سے مانگیں گے سب مگر داڑی ٹوپی والے سے لے داڑی ٹوپی والے سے نہیں ایک دن میرے بغل سے بھی گزرا سب تو ہم نے بولا لیا ایک لوگوں کو ہم نے کہا سنی درہاں بلا کیا ہے تو جب میرے قریب آیا تو اس نے اپنے سر پہ آنچہ لکھ لیا تنظیب دیکھئے کہ آنچہ لکھ لیا اب وہ مسکرا کر کہا کہیے کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کہا سب سے مانگیں وہ ہم سے کیوں نہیں مانگیں کیا جواب اس نے دیا کہ آپ لوگ مرد ہیں نا اس لیے آپ لوگوں سے نہیں مانگتے یعنی بھارت کا تین نمری بھی تم لوگوں کو کیا سمجھ رہا ہے اندازہ لگاؤ اندازہ لگاؤ سوچو غیرت کا مر گئی ہماری بولو توجہ دو نا توجہ دو ذرا سا ذرا سا دھیان دو دھیان دو ارے میری طرف دیکھو نا بیگر موش کا آدمی ٹھیک لگتا ہے نہیں موش رکھو تاکہ مرد بنو موش رکھو اس قدر آدھا ادھر آدھا ادھر تب دیکھو موش کی قدر موش رکھو جس طرح انسان کے چہرے کی شان موش ہے اسی طرح مسجد ہو مزار ہو اس کی شان اس کا مینارہ ہوتا ہے بولو اس کی شان اس کا مینارہ ہوتا ہے میں نہیں جان جا آپ میں سے کون قرور پتی ہے کون عرب پتی ہے کون تس روپیہ والا ہے کون بیس روپیہ والا ہے میں نہیں جان جا اور میں یہ بھی انر نہیں جانتا ہوں کہ پیسہ کیسے نکالا جاتا ہے بس بھارت میں ایک ہی آدمی پیدا ہوا جو پیسہ نکالنے کا حال جانتا ہے جانتا تھا نہیں جانتا ہے کہ پچاس برس میں جو شوہر اپنی بیوی کا پیسہ نہیں نکال سکا ہمارے ملک کا پردھان منتری انہوں سے تکیہ پھڑوا کے پیسہ نکال لیا کیا بات تکیہ پھڑوا کے پیسہ نکال لیا تو میں یہ ہنر بھی نہیں جانتا ہوں میں یہ ہنر بھی نہیں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو دیا ہے پیر صاحب بھی آپ کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں ابھی میں نہیں جانتا میں ایک آدمی چاہتا دس روپیہ لگے گا بیس روپیہ لگے گا دس ہزار لگے گا پچاس ہزار لگے گا اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں بائیس فرورید دو ہزار تیئیس سے لے کر بائیس فرورید دو ہزار چوہ بیس تک ٹائم دیتا ہوں ایک آدمی مجھ کو چاہیے جو بھرے مجمع میں یہ اعلان کرے کہ ایک مینار کا پورا خرچہ میں دے ہوتا ہوں کوئی ایک آدمی چاہیے کوئی ایک آدمی پورے ایک سال کا ٹائم دے رہا ہوں ایک سال کا ٹائم دے رہا ہوں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر بولے کہ اپنے پیر حضرت سیدہ تیقے ملت کے روزے کا مینار جو بنے گا اس میں سے ایک مینار کی قیمت میں ادا کروں گا اے اللہ میں نے سوال کر دیا ہے مگر میں نہیں جانتا اقیق ملت کا مورید کون صاحب صلوت ہے زیاؤل حسن حاسمی صاحب کا مورید کون پیسے والا ہے اے پروردگار میں نہیں جانتا مگر تو تو قادر ہے تو تو علیم و خبیر ہے پروردگار تو تو ساری باتیں جانتا ہے مولا اے پروردگار اگر کوئی ایسا تیرا بندہ ہے تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دے میرے مولا ڈال دے میرے مولا میرے مولا آپ روح بچا لے میرے مولا عزت بچا لے مولا ڈال دے کسی کے دل میں یہ جذبہ مولا ان موریدوں میں کوئی ایسا ہم خیال بنا دے اے پروردگار اپنی رحمت کی نظر ڈال دے میں اس کو تیرے حوالے کر رہا ہوں مولا اس کی روزی روٹی میں اتنی برکتیں دینا اتنی روزی دے دینا اے پروردگار تو کرم کر دے نگاہے کرم ڈال دے مولا نگاہے محبت ڈال دے مولا نگاہے عطا ڈال دے مولا ایک مورید ہو ایک دیوانہ ہو عطیق ملت کا ہو یا زیہ حاشمی کا ہو پروردگار عالم ڈال دے ڈال دے ڈال دے مولا ہم دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے ہیں مولا تُو نے قرآن میں کہا ہے لا تک نہ تُو میر رحمت اللہ اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس مت ہو اے اللہ تُو ہی دے دے تو میں لوں گا کوئی اے بندہ دے دے کوئی اے بندہ دے دے جب تک ملے گا نہیں چاہے میری ترین نہ چھٹیائے مگر میں تس سے مس نہیں ہونے والا ہو جب تک کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا میں نے سال بھر کا ٹائم دیا ہے میں نے ایک سال کا ٹائم دیا ہے بس ایک بندہ چاہیے مجھے اے کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو سب لوگ کھڑا ہو کھڑا ہو عورت لوگ بیٹھی رہے گی دونوں ہاتھ اٹھاؤ دونوں ہاتھ اٹھاؤ ہوا میں لے رہا ہوں زور سے کہا نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالہ رسول اللہ عرص حفیق ملان حضرت زیاء الحسن حاشمی نارے تکبیر اللہ اکبر مسجد کے امام صاحب بھی ہیں حضرت حافظ و قاری غلام نبی صاحب تشریف رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ایک مینار کا خرشہ یہ دے گی سبحان اللہ تو بول اب تو بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ کہلیں گے دولت مندوں کے لئے کہتے ہو مولوی کیا کرے گا کہتے ہو مولوی کی حیثیت کیا ہے دکھا دیا مولوی نے حیثیت دکھا دیا مولوی نے حیثیت کیا ہے لیکن ابھی بھی اگر عقل کے تیز ہو تو آ جاؤ جنت میں جانے کا سونا را موقع ہے اس لیے کہ ایک امام نے رہبری کر دی ہے اگر کوئی دوسرا ساتھی ملیاتا ہے تو امام کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ عطیق ملت کے ساتھ جنت میں جانے والا ہوگا وہ مسجد کے امام کی کلائی تھام کر جانے والا ہوگا مولانک مولا دوسرے مینار کے لئے بھی بھیج دے کسی کو یا اللہ بھیج دے بھیج دے بھیج دے مولا بھیج دے مولا بھیج دے مولا ضرور کوئی آئے گا ضرور کوئی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تیر ہے اندھیر نہیں ہے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہوگا کسی نہ کسی کے دل میں یہ جذبہ آئے گا یاد رکھ رکھ پیر وہ ہوتا ہے جو جہنم سے نجات دلا کر جنت کی وادیوں میں ٹھلا دے پیر وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا دے پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کی تنگی کا خاتمہ کر دے پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کی سماجیات کا صدار دے پیر وہ ہوتا ہے ایک منعر آ رہا گیا ارے ادھر آ بھئی ادھر آ ادھر آ ادھر آ جمعہ ادھرت کہا نام محمد حسین انساری سبحان پور لیا کے رنگے والے مینار کا نام سن کے دھڑکن بڑھ گئی زیادہ قیمت نہیں آئے صرف بارہ ہزار روپیہ قیمت ہے ایک مینار کی قیمت کتنی ہے بارہ ہزار میں بن جائے وہ بھی بارہ نبی پاک کی نظمت ہے چار مینار بنیں گے دو ہو گئے دو اور چاہیے بارہ ہزار کو ہیں آٹھ سبحان اللہ نار ہے تک تمہارے جیسے نوجوانوں کو تو کھوچتا بھکمانگوں کی دنیا میں کم سے کم اکتاج دار تو ملا ہے ایک یہ بھی آگئے چچا اب بھی آگئے پانچ مینار بنے گا لکھیئے حضرت اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ چھٹ چھات بھی آگئے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا نعرے تکویر لارے اکبر یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلانے میں جاتا کیمت نہیں لگے گی وہ مشکل بھارہ حضرت بھارہ حضرت ایک مہینہ میں ایک مہینہ میں بھارہ حضرت ایک مہینہ میں بھارہ حضرت اے قریصہ چھے ہو گئے یا اللہ حیدر مندل صاحب ایک مینار کی قیمت بار آزا ساتھ ہو گئے اے ساتھ ہو گئے قریصہ بتائیے گا ساتھ ہو گئے یا اللہ کھالی بول لانے یہ دینا بھی ہے نام لکھے ان کا ابھی یہ تو ابھی یہ دے دو حیدر مندل صاحب نیتا جی ہے اچھا 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 اللہ سلامت رکھے ٹھیک ہے لے لیں گے ساتھ چلی بیٹھئے ہو گیا کیا نام ہے آپ کا سید اقبال سابری اتنے بڑے مجمع میں وعدہ کر رہے ہیں یہ پیشہ دیں گے مینار کا سبحان اللہ چلیے سبحان اللہ آٹھمہ کوئی اللہ جنت کے آٹھ دروازے کوئی آٹھمہ آ جاتا آگے 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 سبحان اللہ آئیے 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 بس میرے پاس دس منٹ آف ٹائم ہے راج دھنوار کے گریری آٹھ ہو گئے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں کہ نہیں ارے آر کون سی روٹی کھا کے آئے ہو کہ بولنے کا نام نہیں لے رہے ہو راتے ہو کہ نہیں بھارت میں غریب نواز کا دو خل ہوتا ہے ایک چھے کو ایک نو کو کون ہے نو نمبر پہ آنے والا جس کو غریب نواز کے دوسری دوسری خل کا سواب ملے گا نو نمبر پہ کوئی ہے آ گیا ایک آدمی واہ واہ سبحان اللہ آ چلو آجائیے چھچائیے آ گیا آئیے دسمہ بھی آ گیا واہ 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 آجائیے دس بھی ہو گیا دس ہو گیا دس ہو گیا ہاں کتنا ہوا دس ہوا نہیں ان کو لے کے ان کو لے کے دس ہوئے کی نہیں ایک آدمی کسی کا نام چھوٹ گیا لائیے لائیے ہم کو لائیے تو اے بھائی جس کا نام چھوٹا ہو وہ آ جائیں گے اعلان کرنے والوں میں قاری غلام نبی صاحب عارف حسین صاحب سید شمس الحق صاحب حیدر منڈل صاحب محمد حسین انساری صاحب محمد نصیر الدین صاحب محمد بخر الدین صاحب محمد مصلیف صاحب اور محمد تحسین صاحب محمد سرطار صاحب اور ہمارا امائی سید اقبال ایک آدمی کا نام چھوٹا ہے کوئی ہے جو اعلان کیا ہو چھوٹ گیا ہو نام محمد شفیق 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 صاحب چھوٹ گیا دیکھئے چارے نمبر پر لکھئے گا ہاں ٹھیک ہے دس ہو گئے نمبر ہاں یا اللہ بھیج دے گا ارمان میرے غوث کا صدقہ دے دے اس کو دے دے میرے غوث کا صدقہ مولا ایک ارمان بھیج دے آئے گا 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 دل لی گئے عطیق ملت کے مرید ہے آہا 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 محمد حبیب عطیقی سبحانگرانہ باہ باہ دہلی گا آئے گا آئے گا اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے ہاتھ کے مرض کا ازالہ فرما دے ان کی اولادوں پہ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرما دے دلی سے بیماری کی حالت نپیر کے عرص میں آگا مولا باراوہ بھیج دے مدنی سرکار کے نام پر بھیج رحمت اللی العالمین کے نام پر بھیج مولا باراوہ گولے مولانا مستقیم صاحب نے باراوہ نمبر کا مالا پہنا وہ ہم کو دینے آ رہے ہیں اے پان سو ہے تب خنکہ میں جا گیا اببہ کے نام تب خنکہ میں جا گیا ہم لوگ دستکیہ والے پیستکیہ والے ایک آدمی آور آ جاتا نا نہیں بارا تو ہوئی یہ گیا تیرہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں یہ غلط عقیدہ پھیلا ہوا ہے کہ تین طرح تیس نہیں چلتا ہے منحوس ہے تیرہ ہو تاکہ ہم لوگ دین کے اسٹیس سے ثابت کریں کہ تیرہ منحوس نہیں ہے تیرہ میں نکحت ہے لے منحوس نہ ہے جمال ہے کچھ تیرہ ہمیں آئے یا اللہ تیرہ ہمیں بھیجے آئے گا آئے گا آگے آ سبحانہ آئے جا بھئیہ آجا 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 بھئیہ پیر صاحب سے آنکھیں ملا ہونا آئے ہے ہاں ادھر ادھر دیکھئے خاری سیبن کو لکھئے موبائل بات میں دیکھئے گا حضرت آپ کے مرید میں کوئی چودہوہ نہیں ہے کوئی چودہوہ ہوتا ہم گنتی گناتے چودہ لکھئے ایک بغل میں چار تب ہوگا چودہ مگر اس کو ٹھیک سے پڑھئے گا ایمان کا چسمہ لگا کے تو چار اور ایک پانچ اور پانچے وقت کی نماز ہے فارض کوئی چودہوہ ہے ہے کوئی چودہ نمبر پہ آنے والا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک 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 چودہ والا چودہ والا چودہ والا اب تو آنکھ بند ہو گئی ہے ہماری پروردگار تو ہی بھیج دے تو ہی بھیج دے چودہ تیرہ بندوں کا تو نے انتظام کر دیا مولا لوگ ہسیں گے کہ اتنے بڑے پرگرام میں اتنا چھوٹا مل بھی چھلا رہا تھا مگر ایک an 애�می کو نہیں لے سکا اے پروردگار تو کسی کے دل میں ڈال دی یہ جذبہ مولا چودہ والا بھیج دے مولا چودہ والا بھیج دے مولا تو چودہ والا بھیج دے مولا بھیج دے بس آخری بندہ بھیج دے مولا بھیج دے مولا بھیج دے میرے پروردگار بھیج دے مولا علی نے اگر مٹی پہ سوری اخلاف ڈھم کر دیا تو فقیر منگتا کے ہاتھ میں مٹی کو سونا بنا دیا اے کھڑا ہے کہا کے لئے پہلے پوچھئے نا آہا 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 آنے کے لئے اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد جمال الدین صاحب تشریف کلکتہ میرا جے جے پیر پیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے پیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مرید کو جانے ورنہ دنیا میں نہیں پیر پاچھانے مرید کو تو خیامت میں پہچھانے کا ہو سمجھے خیامت میں پہچھانے کا ہو ہاں ہمارے ہاں ایک آدمی سجرہ واپس کر دیا پیر صاحب کیا خالی پیر صاحب نے پوچھ لیا آپ کہاں سے آئے پاکٹ میں سجرہ نکال کے پھیک دیا بھلا لی دیئے بھلا ہی یہاں نہیں پہچھانے تو ہواں کا پہچھانے گا پھیک دیا ایک تھوار آجاتا نا تو ہم تخریر ختم کر دیتے پندرہ ہو جاتا نا پھر ہم بھارت میں آجاتے پانچ پر ایک چھے قریب نواز کی چھٹی ہو جاتی ہے کیا ایک اور آجاتا ہم تخریر ختم کر دیتے میرا بھی وقت ہوئی گیا میں اسی حالت میں گاڑی پہ بیٹوں گا بول دیجے بول دیجے پندرہ بولیے نا بارہ ہزار کوئی بہت زیادہ تھوڑی ہے اتنا کا تو سال پھر میں اس سے بے سیٹا گھٹکا کھا جاتے ہوگی جلدی بول دو ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ڈیرڑ گھنٹہ ہے ہاتھ میں اگر ہم آدھا گھنٹہ لے سکتے ہیں کسی کو نہیں پڑھنے دیں گے نہ کسی کو بھولنے دیں گے پندرہ ہمارے جب تک نہیں آگا اس لئے ہم سے نجات چاہتے ہو تو جلدی سے کھاڑنے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ نہیں آ رہے آپ پیر صاحب کے مزار کے مینار کے لئے نہیں آ رہے ہو اٹھاؤ کربلا کی تاریخ کیا میرے حسین نے اپنی پان زینب کو کہا تھا کہ اپنی اولادوں کو دے دو بغیر مانگے زینب نے بھائی پر اپنے پیٹوں کو قربان کر دیا ہم کیسے پھیر والے ہیں کہ تمہیں واسطہ دیا جا رہا ہے پھر بھی اٹھ کے نظر نہیں آتے چودہ کو سلام ہے میرا چودہ کو احترام ہے میرا مگر پندرہ ماہ بھی آ جائے تو میری تقریر ہو جائے آرام ہو جائے مجھ کو یا اللہ بھیج نہیں پندرہ ماہ آئے گا تو ہل چلے بھائی کو ہم چڑھا دیں گے لگتا ہے لگتا ہے اگارہ ہجار لکھ لیجئے اگارہ ہجار میں ایک ہجار جمع محمد رستم صاحب گریڈی اگارہ ہجار باقی کچھ سمجھ میں آیا ہو گیا تقریر ختم بیٹھئے حضرت کچھ سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا کوچ نہیں فاران کی چوٹی سے اسلام چلا اے 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 اپنے زندہ ہوئی جلسہ اٹھائیے جلسہ اٹھائیے نکہ دیں گے ہم فاران کی چوٹی سے اسلام چلا اسلام سیسک رہا تھا اسلام تلپ رہا تھا اسلام سارا کھوج رہا تھا مصطفی جان رامت مکہ کی وادی میں دیکھ رہے تھے کون آئے جوئی سلام کو سوال لے کوئی مرد نہیں اٹھا ایک عورت اٹھی جس کا نام خدیجہ دلکمرہ ہے اور اس نے کہا سب سے پہلے تیرا کلمہ میں پڑھوں گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ منور عالم صاحب آگئے سلاوے نمبر پہ کوئی لیری سے آگئے آگئے سولہ نمبر پہ ایک عورت نے جھنجوڑ دیا اے ہے ہے ایک عورت نے جھنجوڑ دیا اللہ سلامت رکھے آپ عورت تو بہت بھائی بہت دلوالی ہوتی ہیں اگر یہ تل جائے نا مسجد و مزار و مدرسہ بنانے کے لیے تو دیہاتی مشل مسور ہے جس کے ہاتھ میں دوئی اس کے ہاتھ میں سب کوئی مجالے عورت وعدہ کر لے تو اس کا شوہر نہ دے ایک ہفتہ ناشتہ بند پھٹ سے شوہر نکال کے دے دے گا پھلچہ یا دیا مسجد میں مگر پیٹ بارا مرا بہت دیالی ہوتی ہے ابھی تو ایک عورت آئی ہے نا دیکھئے گا ادھرہ تقریح ختم کرتے کرتے کئی تھو عورت آئی گا کئی عورت آئی گا انشاءاللہ جس کو اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہوگا پورا یقین ہوگا وہ ضرور آئی گا بارہ ہزار اگارہ ہزار کے آج کے زمانے میں کوئی حیثیت ہے آج کے زمانے میں کوئی حیثیت ہے کوئی حیثیت ہے وہ تب بھگمنگا لوگ پارا جا بینک میں ڈیلی جمع کر رہا ہے فقیر لوگ ڈیلی جمع کر رہا ہے اوریجنل بھگمنگا لوگ بناوٹی بھگمنگا تو اسی بھی ایک جگہ مانگتا ہے بیٹا کے سسرال اور کہیں نہیں حضرت میرے کمرٹی میں میرے شہر میں ایک نوجوان شادی کے تین مہینے کے بعد آیا آنکھ پھلی ہوئی گالی دم پھلا ہوا عجب تیرا کے چہرہ انہیں کہا کیا ہوا بیٹا بھلا حضرت تین مہینہ ہو گئے چین سے سکون سے نید نہیں آئی ہم اس کو گوھر سے دیکھیں بھلا میرے پاس کیوں آئے بھلا ایک تابیز دی جمل چل بھاگ یہاں سے تمہارے لئے کوئی تابیز نہیں اور یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کسی بھی پیر سے لکھوال ہو تم کو نید نہیں آئی بھلا کیا بولنے ہم بھلا جو بولا لکھ کے دے دوں بھلا کائیں نید نہیں آرہی بھلا تم کو نید نہیں آرہی یہ نیچر کے خلاف سو رہے ہو اس لیے بھلا کئی سے بھلا ہم تم کو بچپن سے جان رہے ہیں شادی سے ایک دن پہلے تک تو بورا بچھا کے سویا لڑکی کے باپ نے خیرات میں بوکس والا پلنگ اموٹا گدہ دے دیا تو نید آئی گی کہاں سے اگر نیچر کے مطابق سونا ہے تو لڑکی کے باپ سے بعد میں پلنگ مانگنا سال بھر پہلے اپنا پیشہ سے خرید کر پہلے پریکٹیس کر لے سونے کا تب جائے کے کامیابی ملے گی اصلاح ضروری کتنی بڑی بات حضرت نے کہہ دیا کہ ہمارے جیتے جی شریعت کے خلاف کو کام نہیں وہ نہ جاؤ مزاروں پر مزاروں پر جاؤ کتنا سچا پیر کھوجنے سے ملے گا ہم لوگ تو دنیا گھومتے ہیں پیر صاحب سے ہاتھ ملاؤ گے نا مذہبی پیر نہیں مذہب والے پیر نہیں دیندار پیر نہیں پیر والا لوگ پیر ہاتھ ملاؤ گے ایک کے ہاتھ ملائے گا اری صاحب ایک ہاتھ ملائے گا ایک ہاتھ سے ٹوٹولے گا کوپر والا جب میں کتنا مال ہے کچھ لوگ تو جبردستی ہاتھ سٹا دیتے ہیں موہ میں چومنے کے لئے ہاں ایسے سٹا دے گا پتہ نے اس میں لحسن ملے ہوا ہے کہ دھنیا ملے ہوا ہے ایسا ماں کہے گا کہ اللہ بنا ہم اچھے ہیں اس لئے حساس ہیں میں بھی بہت بڑا پیر ہوئی الحمدللہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں پچاسو ہزار مرید ہیں مگر ہے کوئی مائی کالال میرے مرید میں جو مجھ کو کہہ دے کہ دس روپیہ انہوں نے مجھ سے مانگا ہے نہیں کہہ سکتا ہے مانگا ہی نہیں میں اپنی مرضی سے جو جتنا دے دیتا ہے دے دیتا ہے پانچ روپیہ دیا تب بھی بیس روپیہ دیا تب بھی اور اس کے بعد جب گرنے بیٹھیں گے سمجھے تو اس میں کم سے کم پچیس پرسنٹ نوٹ بینک میں جائے گا وہ پھاٹا ہوا ساٹا ہوا یہی سب چلتا ہے پیر ساتھ لیا جو کسی بینک میں نہیں چلے گا پیر ساتھ کیا چلے گا یہ تو بیچارے دیکھیں گے نہیں سیدھے سیادے آدمی ہیں ہاتھ میں لائے لے کے پاکٹ میں رکھ لیا اب بعد میں جب راشن دکان پہ گئے دینے کے لیے جو ارس میں خرچہ ہوا تھا نکالا تو پھٹا ہوا پانسو کا نوٹ تو جالی ہے کونو کونو قرآن کا پانسو کا نوٹ دے دیا ایسا بھی چلتا ہے یہ سب غلط ترکتے بند کرو پیر سچا ہے کہو سبحان اللہ اور اچھا اس لیے ہے کہ حاسمی ہے آلِ نبی ہے اولادِ رسول ہے ہم لوگ مسلکِ آلہ حضرت بارے ہیں مسلکِ آلہ حضرت بارے ہیں پس آخری جملہ میرا یہ ہے جہاں رہو جس حال میں رہو مگر اپنے پیر کے تصور سے خالی مت رہو جس کی جہاں تک پہنچے وہیں رہو سمجھے زیادہ آگے مت بڑھو جہاں تک پہنچے وہیں تک سمجھے آگے مت بڑھو کونسلر ہو تو چیئر مائن تر اس سے اوپر مت بھاگو سمجھے اس لیے ہمیشہ پیر کے تصور میں رہو اور پیر کے پاس آ کر پیر بننے کی تمنہ مت کرنا پیر بننے کی تمنہ مت کرنا کہ ہم کو پیر صاحب بنا دیں پیر نگاہ ڈال دے گا تو خود بخود بن جاؤ گے اور یہ تو حاشمی نظر ہے سبحان اللہ بول دو یہ تو نوری نظر ہے ارے بولو نا سبحان اللہ یہ تو تیبہ کی نظر ہے یہ تو مدینہ کی نظر ہے یہ تو کربلا کا آئینہ ہے دیکھ لو شٹل دیکھ لو سورا تورا کیا نکھار ہے کیا جھلوہ ہے کیا تابانی ہے کیا روشنی ہے کیا اجالہ ہے اللہ سلامت رکھے ایسا ہی چہروں کو دیکھنے کے بعد دین سمجھ میں آتا ہے مذہب سمجھ میں آتا ہے میں ان لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جن لوگوں نے چندہ دیا جانتے ہیں ہم سب پہ نجھ رکھتے ہیں ایوب شمنم بہت بڑے شاعر ہیں ہوں گے اپنے گھر میں ہم کو دیکھا ہی اتنا گھڑی ہم بلے کہا ہوگا بھلا آپ پڑھئے گا تو دیں گے کمر تو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے ان کو دیکھا ہے جبکہ شمنم کے آگے ایوب کا لفظ لگا ہوگا یہ اس لفظ کا محفوظ ہے کہ خود نہیں کھاؤں گا مگر اوروں کو کھلاں گا سمجھے مگر شمنمیں پہ ٹک گئے گا شمنم پہ ٹک گئے گا کہ قطرہ ٹپکے گا تو اوپر نہیں جائے گا نیچے ہی جائے گا اس پہ ٹک گئے گا مگر شمنم 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 پتوں سے ٹپکے تو نیچے آئے مگر بزرگوں کے ہاتھوں سے ٹپکے تو نیچے وہ قطرے نہیں گریں گے آسمان کی بلندیوں پہ جائیں گے حضرات معاف کیجئے گا ہم اپنی تعریف کر لیے معاف کیجئے گا کاری صاحب ہم بھی کم کم مضبوط فقیر نہیں ہے ہاں بہت بڑا بھکوانگا ہم ہاں لیکن وہ مسجد کے گیٹ پہ مانگنے والا نہیں ہے ہم مدینے میں جا کے مانگنے والے ہیں ہم عراق میں جا کے مانگنے والے ہیں ہم عجمیر میں جا کے مانگنے والے ہیں ہم کچوچا میں جا کے مانگنے والے ہیں ہم برائلی میں جا کے مانگنے والے ہیں ہم دیوہ میں جا کے مانگنے والے ہیں ہم دھیم کرنے اتیقے ملت کے روزے پر جا کر مانگنے والے ہیں نعرِ تقبیر نعرِ عیسان اُٹھے اتیقے ملت میں بہت کم پڑھا لیت آدمی ہوں بات صاحب اللہ نے بہت نوازہ اس کا شکر ہے حضرت اجازت ہے میں کچھ بانٹ دوں آپ کے پورگرام میں اجازت ہے اجازت دیجئے کیونکہ آپ اولادِ رسول ہیں میں اُوبر ٹیک نہیں کرنا چاہتا اس فقیر کو اجازت دیجئے اجازت دیجئے اس لیے کہ باپ کی محبت یہ کہتی ہے کہ ملاد میں اگر بیٹا سو جائے تو ملاد کے بعد سے باپ بیٹا کو نہ اٹھائے بیٹا کا جھتوہ اٹھا لے بیٹا کا جھتا بھی اٹھا لے آپ ہمارے نسل کے اعتبار سے باپ ہیں ہم لوگ بیٹا کی طرح لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اٹھانا بھی آپ کا کام ہے ہمیں گھیرا دینا بھی آپ کا کام ہے لوگوں دیکھو میری طرف ان بذرگوں کا صدقہ ہے خاری صاحب صدقہ ہے ان ہاتھوں نے مفتی آزم کا پون دبایا ہے آپ لوگ ذرا سے میرا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ لوگ مجاہد ملت کا پون دبایا ہے تاج شریعہ کا جھوٹا کھایا ہے یہی ہاتھ ہے کہ میرا نام میں پیدا ہوا انیس سو باسٹھ میں میرا نام رکھا گیا انیس سو سنتاون میں اور نام رکھنے والے ولی کا نام حضرت سیدنا تیغلی شاہ رمت اللہ علیہ سرکارہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیدای سے پانچ سال پہلے میرا نام رکھا گیا محمد صحف اللہ علیمی سمجھے میں وہ مولوی ہوں جانتے ہو جب میں دنیا کے سفر پہ نکلا اور جب میں عراق گیا تو ستر ہزار نبیوں کے مداروں پر میں نے فاتحہ پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے بولیے زور سے حضرت عیوب علیہ السلام کو جس کنوے کا پانی پی کر شفا ملی اس فقیر نے اس کنوے کا پانی پیا سبحان اللہ حضرت یوشہ علیہ السلام نے قوم چپارین سے جس پیڑ کی پتیاں کھا کر اور جس کنوے کا پانی پی کر چہاد کیا تھا اس پیڑ کی پتی بھی میں نے کھایا ہے اور اس کنوے کا پانی بھی میں نے سبحان اللہ آپ کربلا کا نام سنتے ہوگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابباس کا بازو کہاں کٹا ہے حضرت ازغر کو تیر کہاں لگا ہے سکینہ کا خیمہ کہاں تھا زینب کا خیمہ کہاں تھا امہ رباب کا خیمہ کہاں تھا امہ لیلہ کا خیمہ کہاں تھا شہربانوں کا خیمہ کہاں تھا آقاسم بیمہ قاسم کا خیمہ کہاں تھا امام حسن کی اولادوں کا خیمہ کہاں تھا امام مسلم بن عقیل کی اولادوں کا خیمہ کہاں تھا علی کی اور اولادوں کا خیمہ کہاں تھا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سبحان اللہ آنکھوں سے دیکھا نبی کے روزے کی چالی کو ان ہاتھوں سے پکڑا بولیے سبحان اللہ کعبہ کے دیواروں کو میں نے ان ہاتھوں سے پکڑا ان ہاتھوں سے آج بھین گڑ میں سید صاحب سے بات میں لینا میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہوں آگے بڑھاتا ہوں آؤ یہ قادری فیضان اگر لینا ہے تو جس کو لینا ہے وہ آ جائے ایک ایک کر کے اسٹیج پر دس بیس پچاس جو بھی روپیہ ہو مزار کے نام پر یہاں رکھے اور میرے ہاتھ سے ہاتھ سٹا کر قادری فیضان لیتا چلا جائے ولیوں کا فیضان لیتا چلا جائے بزرگوں کا فیضان لیتا چلا جائے آ جاؤ آپ جاؤ پورا مجمع اٹھ کر آ جانا چاہیے ابے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی آئے جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آئے یہ سونا رہا موقع پھر ملنے والا نہیں ہے ایک ایک آدمی اٹھ کر آ جائیے اور عورتیں آئیں گی نہیں میں آپ کیا فیضان دینے کے لیے میں بچوں کو بھیجوں گا جمنے کا ٹائم نہیں ہے صرف ہاتھ سے ہاتھ ملاتے رہیے اپنا کام کرتے رہیے اللہ نے جو توفیق دیا ہے دیجئے گننے کی ضرورت نہیں ہے جیپ میں ہاتھ ڈالو اور سیدھے پیسہ نکالو بغیر گینے ہوئے دوگے تو بغیر گینے ہوئے ملے گا بغیر شمار کو دوگے تو بغیر شمار کا ملے گا گنتی مت گینو ہاں کھ بند کرو پیسہ ڈال دو ہاتھ کے ملت کا روزہ بننے والا ہے آؤ جلوہ دیکھو ایک ایک آگ بھی آؤ مگر بھاگ کے مت جانا مٹن بریانی کھایا ہے پیر صاحب کو نظرانہ بات میں دینا آؤ پہلے مزار کے تعمیر کے لیے کام کرو ایک ایک آگ بھی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جانا ارے ڈنٹھی ماری مت کرنا پیسہ لے کے ہاں کھلانا اس لیے کہ میں اپنے بھاگ کے گھر لے کر نہیں جاؤں گا عطیق ملت کے روزے میں لگے گا اللہ نے جو دیا ہے لے کر آئیے دس دیا ہے دس دیجئے دس ہزار دیا ہے دس ہزار دیجئے مولا نے جو دیا ہے الیکٹریشین کا مشین بچا کر اس کے مائک کو بچا کر حضرت سید صاحب قبلہ سید صاحب قبلہ اگر ہو سکے تو میرا ایک نمائندہ بنا کر ان عورتوں کے پاس بھی کسی بچے کو گمچھا لے کر یا رمال لے کر بھیج دیجئے یہی سے ان عورتوں کے لیے بھی فیضان کا دریہ بہ جائے گا اور قادری سلسلے کا فیضان بھا جائے گا کسی بچے کو گمچھا لے کر قوم کیون بیٹکیوں کے حوالے بھی کر دیجئے آ جاؤ ان سے اتقی میں آنے والوں خبردار کوئی بھانگنا نہیں جو جہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے وہیں جا کر بیٹھ جائے جس طرف جس کا چلوا ہے وہیں جا کر چلا جائے آؤ پیر کے نام پر آؤ آؤ ولی کے نام پر آؤ آؤ کچھوچا کے نام پر آؤ آؤ بھرائلی کے نام پر آؤ آؤ دیتے ملت کے نام پر آؤ آؤ اچھرفی سلسلے کے نام پر آؤ آؤ تیقی سلسلے کے نام پر آؤ ہل چل بھائی ذرا سا سپورٹ کرو نا ایک دوبار نعرہ لگاؤ گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا سپورٹ کرو نعرے رسالہ حلش عطیق ملات خان کا عطیقی نعرے تقویر آئیے آئیے ایک طرف سے آئیے ایک طرف سے جائیے جو جگہ سے اٹھ کر آیا ہے وہیں جا کر بیٹھ جائے یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ تو ولیوں کا فیضان ہے جس کا سیلہ بھیم گھڑ میں با رہا ہے اور جس کا طوفان دیکھنا ہے آ کر کوئی بھیم گھڑ میں دیکھ لے عقیت اب کس کو کہتے ہیں بھیم گھڑ میں دیکھ لے محبت کس کو کہتے ہیں بھیم گھڑ میں دیکھ لے پیار کس کو کہتے ہیں بھیم گھڑ میں دیکھ لے چاہت کس کو کہتے ہیں بھیم گھڑ میں دیکھ لے اے فیس بوک پر دل لگانے والوں مادر دیکھ بڑا بھی کہرہ رہا ہے میں نے پیار کیا جبان بھی کہرہ ہے میں نے پیار کیا بچہ بھی کہرہ ہے میں نے پیار کیا حتیق اللہ کی محبت دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ نار에 تقبیر نار에 رسالت فائضان اعتقیم اللہ نارے تقبیر نارے رسالت سبحان اللہ آئی 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 سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسالت سبحان اللہ ایک اجت میں جاؤ عورتوں میں جاؤ لوہاں لے کے لئے پیسہ دینے کے لئے بیتاب ہے ان لوگوں کو جو مسید بچا ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیزان خادری نماز سرکارِ غوثِ فاق کے وسیلے میں آمین 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 مولا جن جن لوگوں نے فیضان لینے کے نیت سے میرے قریب آیا اور مزارِ مقدس کی تعمیر اور تزین میں انہوں نے تعاون کیا مولا سب کو سرکارِ غوثِ پاک کا دیدار کرا دے ان کے روزے کی زیارت کرا دے ان کے فیضان کا چشمہ ان کو عطا کر دے ان کو غلامانِ غوث میں شامل فرما لے فیضانِ غوثِ پاک سے ان کو مالا مال کر دے پروردگار اس میں کوئی بے اولاد ہو تو سرکارِ غوثِ پاک کے صدقے میں ان کو صحبِ اولاد کر دے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو اس کو صحتِ کاملہ عطا فرما دے کوئی اگر قرددار ہو تو اس کو بارِ قرد سے صبح دوشی عطا فرما دے پروردگارِ عالم کوئی بے نمازی ہو تو اس کو نمازی بنا دے کوئی بہت دکھی ہو تو اس کے دکھوں کا خاتمہ کر دے پروردگارِ عالم کوئی غریب بیٹی ہو جس کا رشتہِ نکاح نہ ہو رہا ہو تو غوث کے نام کے صدقے میں اس کو رشتہِ نکاح عطا فرما دے اس کو زندگی کا سہرہ عطا فرما دے اے لوگو ٹانگ مت پھیلاؤ بیٹھو جلدی اب بس ہلچل بھائی آنے والے دنیا کا آٹھ ماجوبہ ہے ہلچل سیوانی سبحان اللہ ہر معاملے میں خوشبہ ہر معاملے میں خوشبہ گھر سے لے کے اسٹیش کر اسٹیش پر تو ان کا عیسیٰ خیر مقدم کہ سب سے پہلے لوگ بلاتے ہیں سب سے بعد میں جانے کو کہتے ہیں سبحان اللہ اتنا لوگ خیر مقدم کرتے ہیں گھر میں جانے کے بعد بھی ہوا کا رنگ نہیں بدلتا میں نہیں ہوں یہ تو کیا ہے میں نہیں ہوں تو کیا ہے کوئی عورتوں ہیں ایسی خوشبو آتی ہیں گھر سے ہر ایک کے مقدر میں وہ سعادت نہیں جو ان کے مقدر میں سبحان اللہ اس عمر میں دیکھئے کتنے بڑے ہیں بچارے اس عمر میں دوسری شادین ہونے کر لیں پہلی بیوی کے انتقال کے بعد کتنے بڑے حیئے ہیں لیکن اللہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ دوسری بیوی کو بھی ان کے عقد میں عطا فرما دیا یا پہلی کے انتقال کے بعد ورنہ پہلی سے انہوں جتنی محبت کرتے تھے نا زندگی کی ساری جماعت کی ہوئی کمائی اور پوجی اس کے پیچھے انہوں نے لٹا دیا فقیر بن گئے اس پہلی بیوی کے علاج میں یہ وفادار شوہر اور اس کی بیوی اس مرنے والی بیوی کی دعاوں کا صدقہ ہے کہ بیوی بھی ملی تو پھر اسی طرح پیار کرنے والی چاہنے والی عزت کرنے والی سبحان اللہ اللہ یہ سعادت عطا فرمائے اللہ یہ فضل ان کو عطا فرمائے اگر زندگی میں ایسا موقع پھر کبھی آتا ہے تو اللہ ان کو مایوس نہ کرے اللہم قدم قدم پہ ان کو سہارا عطا فرمائے قدم قدم پہ ان کو برکت عطا فرمائے سبحان اللہ پروردگار ان کو نوازتا رہے میں نے غلط نیا سے دعا نہیں کیا بھائی آپ لوگ غلط مطلب میں نے غلط نیا سے دعا نہیں کیا ہے میں سچا ان کا دوست ہوں سچا دوست ہوں سچا دوست ہوں 20-25 کیلو میٹر کے ڈیفرینس پر میری سسرال ان کی سسرال سبحان اللہ 20-25 کلو میٹر یعنی پروہ ہوا چلے تو ان کے ہاں پہنچ جائے اور پچھوہ ہوا چلے تو میرے ہاں پہنچ جائے سمجھے اس لیے اس کو اردو میں کہتے ہیں ہم ظلف اردو میں ہم ظلف کہتے ہیں اور سسرال ایک ایسا لفظ ہے نا حضرت ماس کیجئے گا اس لفظ کا تو مقابلہ ہی نہیں سسرال سسرال جتنا رشتہ بنتا اس سنہ سب چھوٹی سن ساس چھوٹی سن ساسور چھوٹی سن سالہ چھوٹی سن سالی چھوٹی سن سرحاج چھوٹی سن سار ہوں چھوٹی سن سمجھیں چھوٹی سن سمجھیں چھوٹی سن کیا بات ایک تو بڑی سن اگر آگیا ہوتا ہے کم سے کم شرافت آگئی ہوتا ہے کیا بات سب چھوٹی سن اللہ تعالی ان کو سلامت رکھیں ان کے استمبال کیجئے میں انشاءاللہ تعالی آپ سے آپ کے لئے دعا کرتا ہوں ہاتھ اٹھا لیجئے ہاتھ اٹھا لیجئے سب لوگ عورت مرد سب ہاتھ اٹھا لو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جن لوگوں نے مدار کے تعمیر میں چندہ کیا اس کو قبول فرمالے مولا جو غریب ہے ان کو دن دنی راچ و گنی ترقی آتا فرمال جو بے روزگار ان کو روزگار دے دے جو بیمار ان کو صحت و سلامتی دے دے جن کے والدین یا خاندان کے لوگ انتخال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما دے مولا جتنے عورتیں آئین میں سے کسی عورت کا شوہر اگر بدگمان و گصہ راتا ہو تو اس کے مزاج کو نرم کر دے مولا اگر کوئی بے اولاد اس کو صحابہ اولاد کر دے مولا کوئی اپنی بیٹی کی شادیوں کے لیے تڑپ رہا ہو تو اس کے لیے انتظام فرما دے کوئی اپنے بیٹوں کے لیے بہو تلاش کر رہا کر رہی ہو تو اس کو سلیقے کی بہو عطا فرما دے مولا بے علموں کو علم عطا فرما دے بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کا سلیق عطا فرما دے تمام لوگوں کی جائز روزی روٹی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما بروردگارِ عالم ہماری برادری یعنی مسلمان سے حیدر منڈل نامی آدمی سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے مولا اس کو عروج عطا فرما دے اس کو استحقام عطا فرما دے ہم سب کو نیک راہوں پر چلا دے دارین کی سعادتوں سے مالہ مال فرما حضرتِ سید زیاؤل حسن حاشمی صاحب اور ان کی اولادوں کو تعدیر سلامت رکھ ان کی اولادوں پر ان کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت فرما ان کے خانوادے کے جملہ افراد ان کے خاندان کے جملہ افراد کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما مولا تو رحیمِ رحم فرما دے مولا تو کریمِ کرم کر دے مولا تو ارحم الراحمینِ فضل و کرم کی عباری شطا فرما اللہم تحیر قلبی من النفاق وملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فینکتعالم خائنة العیون ما تخفی صدور وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وعلى آلہ وصحبہی اجمعین برحمتے کا یا رحمہ راہمین بحق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ